اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنے ٹھیک ٹھاک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گلکند کے شربت کی ریسپی اس کے لیے ہمیں چاہیے گلکند چاہیے سبز علاچی چاہیے چینی چاہیے اور پانی چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے گلکند کو اور علاچی کو میں نے مٹا مٹا کوٹ لی ہے یہ دیکھیں گلکند ہم نے لی تھی تقریباً تین پاؤ اور میرے باس جو سبز علاچی تھی وہ میں نے لی تھی ایک سو پچیس گرام اور آدھا کلو چینی لیں گے اور پانی آپ کو ایک سے ڈیلیٹر چاہیے دوستو یہ اب گلکند کو ہم کسی کھلے مو گالے برطن میں ڈال کر اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہم نے گلکند کو پانی میں ڈالا تھا اور اچھی طرح مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ ہمیں نکلا ہے دوبارہ تھوڑا سا یہ دیکھیں اسے ہم دوبارہ بریک پیسیں گے بریک پیس کے دوبارہ پانی میں ڈال کر ہل کریں گے ہل کر کے اس میں مکس کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہم نے گلکند کو بریک پیس کے پانی میں ڈال کیا تھا اور اس کو چھان لیا اب یہ چینی اس میں ڈال کر ہم اچھی طرح پکائیں گے جتنی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے اتنی رکھ کر ہم اسے شیشے کی جار میں روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا گرگ رکھ رہیں گے دوستو یہ دیکھیں گلکند کا شربہ تیار ہے چلیں اب اسے ہم بناتے ہیں اس میں ہم دو چمچ اس کے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے کتنی کنسسٹینسی اس کی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اسے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کم بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے میں دوستو گلکند کا شربت تیار ہے آپ اسے گلاب کا شربت بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑا فرحت بخش ہے تسکین دینے والا ٹھنڈا شربت ہے انجوائے کریں استعمال کریں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ